ڈنگر گاؤں کے بی جے پی کی بلوک اردیکش رام کمار گپتہ نے سادھنا نیوز کی ٹیم کے ساتھ خاص باتشیت کی سمواداتا لالس ساہو نے بی جے پی بلوک اردیکش رام کمار گپتہ سے کئی راجنیتک وشیو پر چرچہ کی ہے انہوں نے چرچہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سمائے میں لگتار پندرہ سال بی جے پی کی رمن سرکار ساتھ ستہ میں رہی جس میں پورے پردیش کے ساتھ ساتھ راجناند گاؤں زلے کا بھی وکاس ہوا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پردیش سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اور کہا کہ جب اس سے پردیش میں کانگریس کی سرکار بنی ہے تب اس سے وکاسکاریوں پر ورام لگ چکا ہے نمسکار میں ہوں لالیتا اور ہم ہیں ابھی ڈونگر گاؤں پر اور ایک بار پھر راجنیتک وشیو کے چرچہ پر ہمارے ساتھ رام کمار گھپتا جی ہے جو ڈونگر گاؤں کے بلاگ ادھیکچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور ہمارے ساتھ چرچہ کریں گے وہ سر لگتار پچھلے سامنے پندرہ سال کی سرکار رہی کس طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنے پتکر نیروہن کی اس کے بعد ابھی بھوپیس سرکار ہیں آپ لوگ ویپکچ کی بھومی کا نبھار ہیں کس طرح سے آگامی چناؤں پر آپ لوگ کی تیاری ہے پندرہ سال ہماری سرکار رہی اور اس پندرہ سال میں چھتیزگڑ کا چوموہی ویقاس ہوا ڈاکٹر ساگون رمن سنگھ کے نیتیت میں ہر شہتر میں کافی کام ہوئے جس کا پرنام آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے دو سال سے جب سے بھوپیس سرکار آئی ہے ہر ورگ چھتیزگڑ میں پرشان ہے ویقاس کے کاریے پرونتہ ڈھپ ہو گئے ہیں اور آنے والے سامنے میں بھارتی جنتہ پارٹی ان کی جو نکامی ہیں ان کو جنتہ کے بچ لے کے جائے گی اور ہم آنے والے سامنے میں پھر یہاں پہ کابیج ہوں گے کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اب مددہ نہیں رہ گیا آپ لوگ درم کے آر میں راج ندی کر رہے ہیں اس کو کتنا سائی مان یہ کہنا سراسر گلت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سدھانتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا سمبان ہم اس دیش کو لے کر کام کرتے ہیں اور ہر ورگ کو سمبان دینا اور ہر ورگ کے لیے کام کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتی رہی ہے جس طرح سے ویدان سبت چناؤں پر پچھلے سمائے پچھتر پرشنٹ سیٹوں پر بھاچپا جو ہے گیر گئی اور آگامی پھر چناؤں ہیں ڈیڑھ سے دو سال پر کس طرح سے آپ لوگ تیاری ہیں کیا مددہ لے کر جنتہوں کی بھی جائیں گی کتنی سیٹ لے کر آ پائیں گے کیا لگتا ہے پچھلا جو چناؤ تھا جس میں بھارتی جانتہ پارٹی کی سیٹیں جو کم ہوئی اس کے پیچھے میں دو کاران بانتا ہوں ایک تو ہم پندرہ سال سے سرکار میں تھے ایک پریورتن کی بھاونہ جنتہ کی بیچ میں آ گئی تھی اور دوسرا جو دھان کا ریٹ انہوں نے جو پچیسوں کی گھوشنا کی اور کرج ماپی اور بہت سارے سے چھتیس گھوشنائیں کی میں آیا پچھلے دو سال میں کانگریس اپنی گھوشناوں کو پورا نہیں کر پائی ہے صرف دھان کھرے دی کہ پچیس روپے بھکتان جو ہو رہے اس میں انیس سو ساٹھ روپے اور انیس سو چالیس روپے کے اندر سرکاری راسی ہے سیس راسی وہ بھی سمیہ پہ دینی پاری ہے اور ہر ورگ آج اس سے پرشان ہے آنے والے سمیہ میں جرور یہاں پہ بھارتی انتہ پارٹی کونہ سرکار بنے گی کانگریس کی سرکار اٹھائیس سو روپے سمرتھل مون میں ابھی دھان کھریدا آگامی سمیہ میں وہ تین ہزار میں دھان کھریدنے کو بات کر رہی ہے اور دھان تین ہزار میں جب دھان کھریدیں گے چناؤں قریب رہے گا کیا لگتا ہے پھر کسان کے جو آن میں چناؤں جیت جائے گا کانگریس کسان اب جنتہ کے جنتہ کے سامنے کانگریس کا چریت سامنے آ چکا ہے کسانوں کو جو راشی مل رہی ہے اس سے کسان سنتوشت ہے لیکن کسانوں کو ان مرچوں میں لگا ترہانی ہو رہی ہے جیسے سمیہ پون کو بجلی نہیں ملنا سمیہ پون کو کھاد نہیں ملنا ان کے جو کسان جو اوپا پیدا کرتا ہے وہ اس کا کافی ماترہ میں یہاں پر نقصان ہوتا ہے ایسے بہت ساری موجینہ جیسے کسان سنتوشت نہیں ہے چھتیز گڑ کو دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے اور چھتیز گڑ میں کسانوں کی سنکھیا کافی ہے کسانوں کو بل پر ہی کانگریس کی سرکار جو ہے چھتیز گڑ پر آیا اور پھر سے وہ تین ہزار جو دینے کو جو وادہ کر رہا ہے چناؤتی مانتے ہیں نہیں اس کو رامکمار صاحب اس کو ہم ضرور چناؤتی مانتے ہیں اور تینڈر سرکار کسانوں کی حیط میں بہت سارا کام کر رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں ہم کسانوں کی حیط میں بہت سارے کام ہم بھی کریں گے اور کچھ ہی ہو جنائے اور گھوشنائے بھارتی انتہ پارٹی کی طرف سے بھی کسانوں کے لیے ہوگا اور ہمیں بھی سواس ہے کسانوں کا سمرتن پونہ بھارتی انتہ پارٹی کو ملے گا کینڈر کے سرکار جو نرین موڈی سرکار کی دوارہ جو مہتپون یوجنا جو چلایا جا رہا ہے پردھان منتری آواز یوجنا یہ جو آواز کا جو لاب جو ہے لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے ان کا پھنڈ ابھی تک نہیں مل پایا راجی سرکار کہتی ہے کینڈر سے پھنڈ نہیں آیا کینڈر سرکار کہتی ہے کی راجی میں بھیج دیا ہے راجی کے لوگ اس کو پلیتہ لگا رہے ہیں کینڈر سرکار کے طرف سے پردھان منتری آواز کے لیے سبھی راجیوں کو شمان روپ سے راسی ابنٹن کیا جاتا ہے ایک جو راجیانس ہے جس کو راجی سرکار کو دینا ہوتا ہے وہاں چتیرک سرکار لگا تر دو سالوں سے نہیں دے رہی ہے جس کے چلتے یہاں راسی جو سینکسن ہوا تھا ابھی بجٹ میں پردھان کیا گیا ہے آواز کے معاملے میں کینڈر سرکار پون روپ سے جنتہ کو دینا چاہتی ہے راج سرکار اس میں ریکارڈ پڑا کرتی ہے حالی میں آپ کی کینڈری منتری نے ویتی منتری نے بجٹ پیس کی ایک مہنہ پہلے وہ بجٹ میں کسانوں کو کافی امید تھا لیکن بجٹ میں ایسا کچھ دیکھا نہیں ہے ایسا کانگریسیوں کا کہنا ہے بجٹ کسانوں کے لیے لابدائق ہے اس میں کسانوں کو فوٹ پروسیسنگ چیتر میں جو کسان کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی پراؤدھان کیا گیا ہے کورلی سٹوریج کے لیے بھی پراؤدھان کیا گیا ہے کسانوں کے آنے والے سمیہ میں بہت ساری بجٹ کے مادیہم سٹھائے ان کو تیکٹر کی اپلبدہ کرانے کی یو جنہ ہو یا ان کو ان کا جو سماگریہ جو آناج پیدا کرتے ہیں اس کو گوڑاؤں اپلبدہ کرانے کی یو جنہ ہو یا ان کو بجار اپلبدہ کرانے کی یو جنہ ہو ایسا کہ بہت ساری یو جنہ ہو میں کینر سرکار کام کری اور بجٹ میں اس کا پراؤدھان کیا گیا ہے آپ لوگ ڈیجیٹل کے تحت سدھستیتہ بیان چلا رہا ہے پہلے آپ کانگریز بھی ان کو سدھستیتہ بیان چلا رہا ہے اور لوگوں کو جوڑ رہا ہے ڈیجیٹل بیان جو چلا رہا ہے کیا سفل ہے آگے چنہ ہو میں بودھ لیوال پر کس طرح سے تیار آنے والے سمیہ میں پورے بھارت ورش میں یہ ڈیجیٹل مادھیم سے ہی چناؤ پرچار ہونا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اس میں ان پارٹیوں کے پکچھا بہت آگے نکل چکی ہے آج اتر پردیس میں جو چناؤ ہو رہا ہے اس میں ڈیجیٹل مادھیم سے لگا تر پرچار جاری ہے یہاں تک کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے دیش کے کار کرتا جو چار راجیوں میں چناؤ ہو رہے اس میں بڑھ چڑھ کر ڈیجیٹل مادھیم سے حصہ لے رہے ہیں اور مجھے آنے والے میں آنے والے سمیہ میں یہ بہت بڑا مادھیم بنے گا اور چناؤ کا ایک نیا نیتی اس ڈیجیٹل پریکٹ فارموں کو دھیان کر بنایا جائے گا رامکوار ساہب آپ بکچھا کی بھومی کا نیوہار ہیں آپ کے ہی چھیتر کے ایک ویدھائیق جو ہے اپنے گاڑ اور گاڑی کو واپس کر دیئے اور اس کٹی پر بھوم رہے ہیں اس کو کس طرح سے دے آنے والے سمیہ میں جو میں چھتیس گڑھ میں دیکھ رہا ہوں کانگریس کو کانگریس والے ہی آنے والے چناؤں میں ہرائیں گے ان کے بچ آپسی اتنی پھوٹ ہے اور گڑ باجی ہے کہ ہر مورچے میں یہ ویفل ہیں چاہے یہ گھوشنا کی بات ہو یا اپس میں لڑنے کی بات ہو ایک دوسرے کا ٹانگ کھچنا اور ایک دوسرے کے لیے دوسر اوپن کرنا یہ کانگریسیوں کی عادت ہے اور لگاتار یا سرکار بھرشتا چار میں لپتا ہے آپ پریپر کے مادھیم سے چمچار کے مادھیم سے آپ کو دیکھنے اور شننے کو ملتا ہے پڑھنے کو ملتا ہے کہ کہیں اس کے کارکرتا وصولی کر رہے ہیں کہیں ان کے بڑے نیتا وصولی کر رہے ہیں ہر طرح سے بھرشتا چار میں لپتا ہے اور آپ سے للایا ان کے میں بہت زیادہ ہے یہ ان کا پتن کا کارن بنے گی آپ جیسے بھرشتا چار کاروپ لگا رہے ہیں کانگریسیوں کا کہنا ہے کہ پندرہ سال میں سب سے زیادہ بھرشتا چار بھرشتا چار ہی بھاچپا والے ہی کی ہے یہ تو ہی بھرتوان میں سرکار میں ہے نا اگر ہم لوگ بھرشتا چار کرتے تو لوگ جانچ کمیٹی بٹھاتے اور یہ بھرشتا چار کو جاگر کرتے نہیں ہے یہ تھی ہمارے ساتھ رامکمار گپتا جی جو بلاک عدیقچہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے لگتار چرچک کر رہے تھے اور آگامی ویدان سبح چناؤں کے لیے لگتار تیاری کر رہے ہیں لوگ تیمرا پرسر راجن بھردواج کے ساتھ سادنانی اصاب واد آتا ڈالی